اور وہ ہے الٹی ایم لوڈ بیلنسنگ میتڈز یا الگوریتم، ٹیکنیکس کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے میتڈز ہیں اور ہر جہاں اپنے ڈپلائی کرنا ہے الٹی ایم کو ایف آئیپ لوڈ بیلنسر کو تو اپنی چیک کرنا ہے کہ کون سا وہاں سوٹیبل ہے اس انوارمنٹ کے لیے بائی دے بے موسیلی دو ہی یوز ہوتے ہیں جو کہ ریل لائب سے ہے اور میں نے آغا سی بھی بات کے اس نے بھی یہی سجس کیا کہ ہاں ہم یہی دو یوز کرتے ہیں لیکن ویسی بھی آپ پتہ ہونا چاہیے اگر کوئی اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو چینج بھی کر سکتے ہو اور آپشنز بھی آویلیبل ہے لوڈ بیلنسنگ میتڈ جو ٹیکنیکس ہوتے ہیں کہ بیسکلی ہم پڑھ چکے تھے کہ لوڈ بیلنسر کیا ہوتا ہے جو ٹرافک کو ڈسٹریبیوٹ کر کے آپ کی ڈیوائسز کو دے رہتے ہیں بیہائینڈ پر تین چار یا جتنی بھی آپ کی سرورز ہیں ہماری کیس میں تین ہیں ہر انوارمنٹ میں تین چار دس دو سو جتنی بھی ہو تو ان کو ڈسٹریبیوٹ کر کے دے رہتے ہیں تو یہ کام ہوتا ہے ایک لوڈ بیلنسر کا جو ہم پڑھ چکے تھے تو بیسکلی لوڈ بیلنسر کرتا کیا ہے وہ ٹرافک لے کے باہر سے اور ان کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں بیکنڈ سرورز پہ جو بیکنڈ میں جو سرورز ہیں اس کو ڈسٹریبیوٹ کر کے دے رہتے ہیں اور ہم یہ بھی پڑھ چکے تھے کہ لوڈ بیلنسر بیسکلی تین کام کرتے ہیں جو مین جوب ہے لوڈ بیلنسر کا منیٹرنگ کرنا جو ہمارے بیکنڈ پہ سرور ہے ان کو منیٹر کرنا اگر ان میں سے کوئی ڈاؤن ہے تو ان کو ریکویسٹ نہ بیجے یا کسی وجہ سے سلو ہے یا کوئی اور وجہ ہے تو یہ منیٹرنگ کا کام بھی لوڈ بیلنسر کا ہوتا ہے ایکٹنگ از اپروکسی کہ وہ پروکسی کا کام کرتے ہیں کیونکہ ڈارک ہم کنیکٹ نہیں ہوتے سرور سے بلکہ ہم کنیکٹ ہوتے ہیں لوڈ بیلنسر سے اور وہ جا کے ٹرافک وہاں سے اٹھا کے ہمیں دے رہتے ہیں تو ڈیفنیٹلی از اپروکسی کام کر رہے ہیں اور لاسٹ میں لوڈ بیلنسنگ تو نام بھی یہی ہے ان کا تو بیسکلی یہ تین جاب کون کرتے ہیں لٹی ایم یہ تو میں وہی ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ ہم آگے جا سکے تو بیسکلی لوڈ بیلنسر جو ہے وہ ہائی اویلیبیلٹی پروائیڈ کرتے ہیں ہماری جو بیک اینڈ پیس سرورز ہے یا اپلیکیشن چل رہے ہیں جو بھی ہے تو اگر ایک سرور ڈاؤن ہے تو دوسری کے پاس ریکویس جائے گا دوسرا ڈاؤن ہے تو تیسری کے پاس ریکویس جائے گا وہ اس کو گریٹ پرفارمنس ملے گا اور بیٹر انڈ یوزر ایکسپیرینس ملے گا یہی ہوتا ہے اس کو فیل ہی نہیں ہوگا کہ گوگل ڈاؤن ہے کبھی گوگل ڈاؤن بھی تھا میں نے تو کبھی نہیں دیکھا تو بیسکلی وہ ڈاؤن ہو سکتا ہے مینٹیننس کے لئے کسی اور چیز کے لئے اور میں بھی ڈاؤن ہو سکتا ہے لیکن وہ اس کے جو اور بیک اپ سرور ہے وہ یوز کرتے ہیں ہم تو ہمیں فیل ہی نہیں ہوتا تو یہ کام کون کر کے دے رہتے ہیں لوڈ بیلنسر یہ تو تھا لوڈ بیلنسر اب آتے ہیں کہ یہ لوڈ بیلنسنگ کرتا کس طرح ہے تو بیسکلی جو لٹی ایم ہے یہ ڈیفرنڈ الگوریتم یوز کرتے ہیں الگوریتم میز میتھرڈ ٹیکنیکس بہت سارے یہ یوز کرتے ہیں لیکن اس کو ٹو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہے سٹیٹک اینڈ ڈائنامک سب سے پہلے پڑھ لیتی ہے کہ سٹیٹک لوڈ بیلنسنگ میتھرڈ کیا ہے اور ڈائنامک لوڈ بیلنسنگ میتھرڈ کیا ہے یہ الگوریتم سٹیٹک لوڈ بیلنسنگ میں ہوتا کیا ہے سارے چیزیں سٹیٹک لی ہے جو آپ نے آسائن کیا ہے وہ ہی کام کریں گے وہ کسی آؤ اور چیز کو کانسیڈر نہیں کریں گے پریڈکٹ نہیں کریں گے چیک نہیں کریں گے کیار بھائی یہ بندہ تو بیمار ہے میں اس کو کیوں جاب دے رہا ہوں آج میں اس کو آؤ اور زیادہ کام کیوں دے رہا ہوں جبکہ دوسرا بندہ خالی بیٹا ہے تو اس کو کیوں نہ دو آفیس میں لیکن وہ ہی نہیں دیکھتے جو منیجر ہوتا ہے وہ کہاں نہیں آپ نے کرنا ہے بھائی میں تو بیزی ہوں بیمار ہوں ایک ویک سے پلیز مجھے توڑا سا کام دوسنے کا نہیں یہ ہوتا ہے سٹیٹک لوڈ بیلنسنگ وہ کسی چیز کی کیر نہیں کرتا جو آپ نے آسائن کیا وہ ہی اس نے کرنا ہے چاہے وہ مرے یا جئے کچھ بھی کرے اس نے کرنا ہے سچویشن کو دیکھ کہ وہ چینج نہیں ہوتا آٹومیٹکلی کیار اگر آج بیمار ہے تو اس کو تھوڑا سا کم کام دیتے ہیں کل جب یہ صحتیاب ہوگا یا ہلتھی ہوگا تو اس کو زیادہ کام دیں گے لیکن نہیں آپ نے کرنا ہے چاہے آپ بیمار ہو یا کچھ بھی ہو تو یہ سٹیٹک میتڈ ہے تو LTM میں سٹیٹک میتڈ بھی ہم آسائن کر سکتے ہیں جو کسی پیرامیٹر کو چیک نہیں کرتے کسی سرویسز کو چیک نہیں کرتے کسی سرویسز کو وہ کانسیڈر نہیں کرتے لیکن جو آپ نے آسائن کیا ہے وہ اس نے کرنا ہے ہر حال میں یہ ہوتا ہے سٹیٹک لوڈ بیلنسنگ میتڈ اور اس میں دو میتڈ ہے جو کی توری دیر بعد ہم پڑھیں گے جبکہ دائینامک لوڈ بیلنسنگ میں وہ کانڈیشن کو دیکھ کی سچویشن چینج کر لیتے ہیں اور بیسٹ بھی ہے اگر آج وہ بیمار ہے تو اس کو توڑا سا کام دو اس کو ریسٹ دو کہ یار یہ میرا ایمپلائی ہے کل اگر یہ ہو تو اور کام کرے گا اس سے ڈبل کام میں ان سے لے سکتا ہو تو کیا ہونا اس کو آج ریسٹ پہ بیچ دیتا ہو اس کو جو کیا کہتے ہیں جو بیکیشن ہم لیتے ہیں ٹھیک ہے سکھ لیو لے کے چلو اس کو فارغ کر لیتے ہیں ایک دو دن ریسٹ کر کے آ جائے گا تو یہ ڈائنامک لوڈ بیلنسنگ میتھڑ ہوتا ہے وہ سرور کی پرفارمنس کو اور بہت ساری چیزوں کو کانسیڈر کر کے ایکشن لیتے ہیں اور لوڈ بیلنسنگ کرتے ہیں کس طرح اگر آپ کے پاس ایک ویگ سرور ہے تو یہ ان کو کم ریکویسٹ سینڈ کریں گے اور جو سٹرانگ ہے سرور ہے اس کو زیادہ ریکویسٹ سینڈ کریں گے یا جس کے پاس زیادہ کام ہو زیادہ فائل اس نے اوپن کی ہے اور کام کر رہے آفس میں تو بھائی کسی اور کو دو کیا رہی ہے تو آل لڑی دس چیزوں پہ کام کر رہے ہیں یہ دو چیزوں پہ آپ کام کر لو تو اسی طرح ڈائنامک لوڈ بیلنسنگ سرور کو چیک کر کے جو کہ ڈیفرنٹ پروسیجریں ہم دیکھیں گے کہ جس کے پاس زیادہ کنیکشن ہو اس کو کم کنیکشن بیج دو اور جس کے پاس کم ہو اس کو زیادہ بیج دو کام کرنا ہے تو اسی طرح ڈائنامک لوڈ بیلنسنگ اس ٹیکنیکس کو چیک کر کے لوڈ بیلنسنگ کرتے ہیں تو ڈائنامک اور سٹیٹک تو ہو گیا اب یہاں سے سمجھ لیتے ہیں سٹیٹک لوڈ بیلنسنگ میتڈ میں ہمارے پاس دو ہی ہے راؤنڈ رابن اور ریشو یہ دو سٹیٹک میتڈ ہے جو کہ ہم آسائن کریں گے اور جو آسائن کیا وہ سرور وہی کام کرے گا سچویشن کو نہیں دیکھے گا چاہے ان کو دو سو ریکویسٹ آ رہے یا دو ریکویسٹ آ رہے ہیں جبکہ ڈائنامک لوڈ بیلنسنگ میں ہمارے پاس ہے لیس کنیکشن فاسٹس افزرب پریڈیکٹیو اینڈ ڈائنامک ریشو یہ ٹیکنیکس یہ میتڈ یہ الگوریتم آویلیبل ہے ڈائنامک لوڈ بیلنسنگ میں اور سٹیٹک میں ہمارے پاس دو ہی ہے تو سب سے پہلے چل کے پڑھ لیتے ہیں جو سٹیٹک میتڈ ہے سٹیٹک میتڈ میں سب سے پہلے ہے راؤنڈ رابن راؤنڈ رابن میتڈ کیا ہوتا ہے یہ اکولی ڈسٹیبیوٹ کرے گا سارے سرورس پہ جو پول ہم نے بنایا ہے ایش ٹی ٹی پی ایس کا ایس ایس ایل کا ایس ایچ کا ٹیل نیٹ کا جو بھی سرویسز اپ پرو آرڈ کرے ہو یا اپلیکیشن چلا رہے ہو تو یہ سارے سرور کو اکولی ڈسٹیبیوٹ کرے گا اگر باہر سے کنیکشن آ رہے تو یہ اکولی سب پہ ڈسٹیبیوٹ کرے گا تو اس کو راؤنڈ رابن کہتے ہیں کس طرح اکولی ڈسٹیبیوٹ کرے گا سپوز میرے پاس یہ باہر سے سکس ریکویسٹ آ رہے ہیں الٹی ایم کو ہیٹ کر رہے ہیں ورچول آئی پی کو اور میرے پاس انسائیڈ ویکن سرور پہ تین سرور پڑے ہیں تینوں اے کی پول میں ہیں اور پول ہم نے بنائے ایش ٹی ٹی پی کا سپوز تو جب ریکویسٹ آئیں گے تو پہلا ریکویسٹ جائے گا سرور ون کے پاس دوسرا ٹو کے پاس تیسرا سرور ٹی اب فورت ون جب آئے گا تو سرور ون کے پاس سرور ٹو اسی طرح یہ سکس سرور ٹری کے پاس اگر کوئی اور ریکویسٹ آگئے سپوز اس نے سیونٹ سینڈ کر دیا تو سرور ون کے پاس اس نے ایٹ سینڈ کر دیا تو سرور ٹو کے پاس اس نے نائن سینڈ کر دیا تو سرور ٹری کے پاس اس طرح یہ تو راؤنڈ رابن جب یہ ختم ہوگا پول اگر پول میں تین سرور ہے تو تین کی حساب سے ہوگا اور اگر تین سو ہے تو تین سو پہ ڈسٹیبیوٹ ہوگا تو یہ سرویسز اٹھا کے یہ ان کو ایکولی ڈسٹیبیوٹ کر رہے ہیں تو راوڈ رابن تو بیسٹ ہے لیکن کونسی سچویشن میں جب آپ کے سارے سرور جو ہے وہ ایکولی ہرڈ ویر ہو ان کے پروسیسر ہو سی پی او ہو ریم ہو میموری ہو اور ایکولی ہو تو پھر راوڈ رابن بیسٹ ہے اگر آپ کی تینوں ایمپلائی ایک جیسے انجینئرز ہیں تینوں کے ایک جیسے کیپیسٹی ہے تینوں سی سی این پی سرٹیفائیڈ ہے تو تینوں کو اگر آپ ایک جیسا کام دے رہے ہو تو بیسٹ ہے لیکن ان میں سے ایک اگر وہ سی سی این ایل اول کا بندہ ہے اور آپ ان کو سی سی ای ایل اول کی چیزیں دے رہے ہو تو وہ کام نہیں ہوگا اور خراب ہوگا تو ایزا مینجر آپ کا کام یہ ہے تو ایل ٹی ایم بھی یہی کرتا ہے ایزا لوکل ٹرافک مینجر یہ مینجر ہے ہمارے ایک اپنے کا یہ کہہ رہا کہ بائی تینوں ایکوال ہے چلو میں ان کو ایکوالی ڈسٹیبیوٹ کر کے دے رہتا ہوں ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے اگر ایک سیونت ریکویسٹ آگیا تو وہ سرور ون کو دیں گے لیکن باقی دونوں کے پاس دو دو ہے کیونکہ پرسٹ کم فرسٹ بیسز پر یہ ڈسٹیبیوٹ کریں گے سب پہ تو سیون ان کو دیا اور جب بھی نیکسٹ آئے گا تو وہ سرور ٹو کو ملے گا اسی طرح جب بھی ایک اور آئے گا تو وہ سرور ٹری کو تو یہ ہوتا ہے راؤنڈ رابن اور راؤنڈ رابن ہم ڈی این ایس میں بھی یوز کرتے ہیں سرورز میں بھی ہوتے ہیں یہ کانسپ راؤنڈ رابن جو جی ایل بی پی ہے اس میں بھی راؤنڈ رابن کی کانسپٹ ہے بہت جگو پی راؤنڈ رابن کا مطلب یہی ہے کہ راؤنڈ لے کے دوبارہ سب پی ڈسٹیبیوٹ کر کے دوبارہ راؤنڈ لو تو چلو سب سے پہلے کر لیتے کہ راؤنڈ رابن کس طرح کام کرے گا ٹھیک ہے میں نے تین سرور آن کی ہے سرور ون یہ میرا سرور ون ہے ٹھیک ہے جس کی آئی پی ایڈرس آپ کو پتا ہے ون ڈاٹ ون ہے یہ سرور ٹو ہے لینکس کا جس کی آئی پی ون ڈاٹ ٹو ہے اور یہ سرور ٹری ہے کنفیگ جس کی آئی پی ون ڈاٹ ٹری ہے سرور فور بھی میرا ہے میں اس کو فیل حل جو ہے یہاں سے ہٹا دیتا ہو کیونکہ یہ میرے کسی اور کام کے لئے ہے ایک اور لوڈ بیلنسنگ میتڈ کریں گے تو اس کو ہٹانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ میں اس کو کسی اور جگہ پر ڈال دیتا ہو تو یہ وہاں ہو گئی نہیں تو تین سرور ہے میرے یہاں لاغن کر کے اگر میں ریفریش کر دوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں تو میرے پاس یہ ورچول سرور ہے ایش ٹی ٹی پی پول میں نے بنایا ہے جس میں سرور وان سرور ٹو سرور تری میں نے ایک آور بھی ایٹ کیا ہے سرور فور لیکن اس کو بعد میں یوز کریں گے یوز سمجھو کہ تین سرور اب بھی فیلحل ہے یہ آپ یہ ڈاؤن شو کرے گا تھوڑی دیر بعد کیونکہ میں نے اس کو ڈاؤن کر دیا یہ ہے آپ کو پتہ ہے سیکسٹین سیکنڈ لیتے ہیں جو کہ منیٹرنگ میں ہم کریں گے تو نوڈ لیسٹ پہ آکے تو میرے پاس چار سرور ہے ایک ڈاؤن کر دیا میں نے جو ایکس پی کا ہے اور جو پول میرے بنائے ہیں وہ دو پول ہے چاہے آپ دس بنا دو وہی پروسیجر ہے تو ہم چیک کرنے والے ہیں ایش ٹی ٹی پی پول ٹھیک ہے ایش ٹی ٹی پی پول پہ کلک کر کے اس کی چار ممبر ہے چار ممبر ہے جو کہ ایٹی پورٹ پہ چل رہے ہیں اور یہ باقی سارے چیزیں ہم پڑ چکے تھے اگر یہاں پہ چیک کر دو تو لوڈ بیلنسنگ میتڈ کیا لکھا ہے بائی ڈیفارڈ راؤنڈ رابن ہوتا ہے تو اٹ میز بائی ڈیفارڈ بھی یہی میتڈ ہوتا ہے الٹی ایم میں راؤنڈ رابن تو تین سرور میرے ہیں اور اس کو سیٹسٹکس چیک کر لیتے ہیں تو کچھ بھی ٹرافک ہے تو میں اس کو کلیر کر سکتا ہوں ہمیں پتا ہے یا اس کو چوز کر کے کلیر کر دو یا سارے سالٹ کر کے کر سکتے ہو تو جب پول کو آپ ریسٹ کرتے ہو تو سارے آٹومیٹکلی ریسٹ ہو جائیں گے تو کچھ بھی ٹرافک نہیں ہے تاکہ ہم اس کو پروپلی چیک کر سکے تو ڈیفارڈ میتڈ ہم چیک کر چکے کہ راؤنڈ رابن ہے اب مجھے ریکویسٹ یہاں پہ سینڈ کرنے ہے اور ریکویسٹ سینڈ کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے ہم نے ورچول سرور بنائے تھے تو جو میرا ورچول سرور ہے وہ یہ آئی پی ہے 192.168.114.200 اب مجھے زیادہ ریکویسٹ چاہیے تو اس کے لیے میں نے ایک چوٹا سا اپلیکیشن ڈاؤنڈوڈ کیا ہے جو کہ گٹ کے نام سے ہے اس سے آپ ایک سے زیادہ ریکویسٹ اٹھ ٹائم سینڈ کر سکتے ہو جو کہ کل میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کل کر ایک کمانڈ ہوتا ہے بیسی لینکس کا کمانڈ ہے لیکن آپ اگر ونڈو میں یوز کرنا ہے تو اور ساری میتڈ ہے لیکن ان میں سے سب سے ایزی میتڈ جو ہے وہ یہ ہے تو میں گٹ بیش کر کے اس کو اوپن کر لیتا ہوں یہ اپلیکیشن میں آپ کو بتا لیتا ہوں کہ کس طرح ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور یوز کرنا ہے اس کی طرح اب زیادہ ریکویسٹ جو ہے وہ سینڈ کر سکتے ہو یا یہاں سے اچھا وہ سارے اوپن ہو گئے تو میں سب کو کلوز کر لیتا ہوں مجھے ایک چاہیے ٹھیک ہے اس کا فائدہ کیا ہے اس میں وہی کل کمانڈ جو کل میں آپ کو بتا رہا تھا یہ کل کل ڈیش ایس اور ڈیٹی پی ہے نام آنا اور یہ ویب سرور کی ایپی ہے نا یہ ڈیٹی ٹی پی ہے اور یہ لکھ کے یہاں میں نے لکھا ہے question mark اور one to hundred میز کہ ہنڈر ریکویسٹ سینڈ کر دو اب اگر میں براوزر میں لکھتا جاؤ enter 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 refresh enter refresh enter تو اس سے یہ بہتر ہے اب یہ اپلیکیشن جو ہے get کے نام سے ہے اب یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے just install کر دو اس کو run کر کے یہ command اب use کر سکتے ہو even تو یہ کام ہم یہاں سے بھی کر سکتے براوزر سے لیکن آپ کو پتا ہے براوزر میں cache ہوتے ہے تو وہ وہاں سے دوبارہ run آسانی سے نہیں ہوتے otherwise میں یہاں بھی کر سکتا ہو جو کہ یہ method ہے اس پہ click کر کے server 2 open ہو گیا refresh server 3 open ہو گیا refresh کر کے server 2 پہ جا رہا ہے properly نہیں جا رہے means اس طرح کی issues آجاتے کیونکہ آپ کو بار بار cache ہے وہ clear کرنا ہوگا تو اس وجہ سے یہ application download کر کے git کے نام سے ہے یہ ہے تو یہ application download کر کے اور اس کو next just یہ کرنا ہے اور اس کو install کر کے اس کو open کر دو ٹھیک ہے تو یہ اس طرح open ہوگا یہ 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 سے download کر سکتے ہو download ٹھیک ہے اب میں اپنے وینڈو سے اس پہ یہ command چلا سکتا ہو اس command کا مطلب ہے کہ اس کو get کر کے 100 time run کر دو تو دوبارہ جاتا ہو کیونکہ تین request گئے تھے تو اس کو کیا کر لیتا ہو refresh کر لیتا ہو تا کہ ہم properly check کر سکے تو پول پہ جا کے pool list statistics ٹھیک ہے اور دونوں پول ہے تاکہ کوئی request نہ ہو اور اگر آپ کو ایک pool چاہیے تو ایک pool select کر لیتے تاکہ دوسرا آپ کو نظر نہ آئے تو confuse نہیں ہوگے تو یہاں سے member پہ klik کر تو صرف http کا ہے اور اب statistics پہ آتے ہے http کی پول میں 4 server جو ایک down ہے یوں سمجھو کی تین ہے تو یہاں سے میں 100 request سنڈ کر لیتا یہ سنڈ ہو گئے اب یہاں چیک کر لیتے ہے refresh کر دو تو 100 request ہم نے سنڈ کر دی اس نے equally distribute کر دی 33 33 34 جو میں نے کہا تھا کیونکہ ایک extra تھا اب جب next time میں ایک اور سنڈ کروں گا تو وہ کس کے پاس جائے گا اس کے پاس کیونکہ یہ round robin passion میں کام کر رہا ہے کیونکہ سب پہ equally distribute کرے گا تو 3 server available ہے تو 3 کو request جا رہے ہے 100 اور اگر میں اور 100 سنڈ کر دوں یہاں سے request 200 ہو جائیں گے تو اب یہ equally distribute کریں سب پہ 66 67 67 67 تو 200 request ہم نے send کر دی میں اس لئے application use کر رہا اس سے آسانی سے یہاں بھی پتہ چل رہے اور یہاں بھی ہم equally check کر سکتے ہے کہ ہو کیا رہے ہے ادروائز یہ کام میں یہاں سے میں آپ کو پہلی بتایا تھا لیکن یہ manual method ہے ایک request میں نے send کر دیا تو 3 کے پاس گیا چک کس کے پاس گیا یہ تو 202 ہو گئے تو یہ 3 کے پاس گیا تو 68 ہو گئے اور ایک اور send کر دو تو ان دونوں کو جائے گا تو اس سے ہم نے چیک کر دیا کہ round robin کرتا کیا ہے سب پہ equally distribute کر کے traffic کو send کر رہے ہے لیکن یہ اس environment میں best ہے جب آپ hardware equal ہو processor equal ہو CPU equal ہو ساری چیزیں آپ کے equal ہو تو اگر round robin آپ use کر رہے ہو تو best ہے اور normal ہمارے جو organization ہوتے ہے وہ سرور اس طرح نہیں خرید ہماری طرح کی ای بے پہ خرید دوسرا ایمازون سے لے اور اپنا وہ لیب بنا دو جب بھی وہ لیتے ہے تو ایک جیسے سرور ڈیل سے خرید کے ایک جیسے سرور ہوتے ہے اس وجہ سے round robin آپ mostly 80% ہر organization میں اس نے کہا ہم بھی یہی method use کر رہے ہے کیونکہ ہر جگہ پہ یہ سرور equally ہے تو وہ ہاں پہ کوئی issue نہیں ہے اب round robin اگر آپ use کر رہے ہوں تو سارے سرور کو ایک جیسے request جا رہے ہے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ pool base پہ ہے یہ ہمارے رہے جب without یہ port کے ہوتے اس کو ہم note کہتے ہے یہ ہم کر چکے ہے اینیو میں اس کو clear کر لیتا ہو تاکہ next lab اس پہ کر سکے یہ ہمارا تھا round robin